دوستو ناشکار میں ستی شاہ جا فیر آپ کے سامنے حاضر ہوں بلیو سسٹم کے بارے میں چرچا کریں یوں تو ہمارے مند میں ساٹھ ہزار ویچار ہو جاتے ہیں انہیں کو ویچار جو مستسک میں گھومتے رہتے ہیں یا آتے رہتے ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم کس ویچار کو مانتہ دیتے ہیں ہم کس ویچار پر اپنے جیون کو چنا دیں وہ سب سے آدم ہے کون کو پڑتا ہے ایک چھوٹی سی کہانی بتانا چاہتا ہے ایک بھار کیا ہوا ایک باج کا انڈا کہیں یوں ہی چنگل میں پڑھا ہوا اور وہیں سے ایک مرگی گوزر کے جائے مرگی نے وہ باج کا انڈا دیکھنے اور مرگی اس انڈے کو اٹھا کر کے اپنے گھر دیں اور گھر لاکر کے اس مرگی نے اس انڈے کو ہیچ کرنا شروع گیا سینہ شروع گیا ایک دن ایسا آیا کہ اس انڈے میں سے ایک بچہ نکل گیا جانتے اس بچے کی ممی کون تھی مرگی لیکن وہ بچہ تھا کس کا باج کا آپ کو جانتا رہرانی ہوگی کہ جب مرگی کے پریوار میں باج کے بچے نے رہنا شروع گیا تو اسے سکار کر لیا کہ اس کے بھائی اور بہن مرگا اور مرگی ہیں پورے جیون وہ مرگا بن کے جیا اور مرگا بن کے مر گیا وہ کبھی بھی باج کی طرح اکاش میں اڑ نہیں سکا وہ شاریک روپ سے تو باج تھا لیکن مانسک روپ سے وہ مرگا بن جگا تھا ساتھیوں اسی طرح ہم سب کے اندر شکتیاں چھپی ہوئی ہیں ہم اپنے جیون کو آگے لے جا سکتے ہیں ہم سفلتہ پرات کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک belief system ایسا ہوتا ہے جو ہمیں روپ کے رکھتا ہے ایک ایسا وچار ہوتا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روپتا ہے ایک ایسا وچار ہوتا ہے جو ہمیں develop ہونے سے روپتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بتانا چاہوں گا آپ نے قدو کا بیج لیا ایک نے دو بیج لے لیے ایک بیج آپ نے کھلے میدان میں بویا زمین میں اور ایک بیج کو آپ نے گملے میں بویا جو گملے کے بیج بیج سے بننے والا جو قدو ہے وہ کیونکہ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا گملہ ہے لیکن جو زمین میں بویا گیا بیج تھا وہ اتنا بڑا قدو بنے گا جتنا بڑا وہ ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے خود کا ویچار ہے جس ویچار کو ہم نے مانیتہ دے رکھی ہے اور یہی مانیتہوں کو ہم انگلیش میں belief system کہتے ہیں کسی ایک نئی جانکاری کے ساتھ کسی نئی کہانی کے ساتھ کسی اور نئے گیان کے ساتھ میں پھر سے آپ کے پیچھ میں آؤں گا تب تک کے لیے نمشہ دانے بات